کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5 ایف میں واقعے داؤد اسٹیڈیم انتظامیہ کے دم تجوہی کے باعث سے زبو حالی کا شکار ہے نیو کراچی سیکٹر 5 ایف میں واقعے داؤد اسٹیڈیم انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث زبو حالی کا شکار ہو گیا ہے پارک کی کوئی چار دیواری نہیں جبکہ پارک میں لگی لائٹ صرف شوپیس بنی ہوئی ہیں جس کے باعث رات کے اوقات میں پارک منشیات کے عادی افراد کا اڈا بنا ہوا ہے جبکہ پارک میں گدھے بھی باندھے جا رہے ہیں اور رکشہ پارکنگ اسٹینڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے بارش ہو کہ نہ ہو اگر ہلکی سی کوئی لائن بھی لیگ ہو جائے نا یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کی ویسے ہمارا یہ میچ وغیرہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ہارڈ وال بھی بلکل ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے اور گراؤنڈ کی پروپر مینٹیننس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں گھدے بن رہے ہیں مانچہ بن رہے ہیں کچھرا پڑا ہے کوئی زیادہ ایسا کچھ خاص ہے نہیں انہوں نے پہلے کچھرا ڈالا اس کے بعد پھر کچھرا اٹھا کے لیے کہ کھڑا کر دیا ہمارے گرون ختم کر دیا صرف ایک یہ گرون باقی جس میں کھرکٹ ہوتی ہے اور باقی یہ کچھرا را کے یہاں جمع کر دیتے ہیں ٹیکٹر سے یہ پورا کھینچ کے جمع کرتے ہیں دوسری جانب تباہ حال سیوریج کا نظام اور نکاسی ہے آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پارک میں بارش اور سیوریج کا گندہ پانی جمع ہو گیا ہے جبکہ پارک کے ہر کونے پر کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کے باعث اسٹریڈیم میں کھیلوں کی سرگرمیاں مکمل طور پر موتل ہیں گیم وغیرہ لگتے تھے ہیں ہاں پہ وہ ایرانی سرکس وغیرہ تو وہ لگاتے ہیں کھڑے کرتے ہیں چلے آتے ہیں وہیں سب کچھ ہوتا ہے شہر کراچی میں انتظامیہ کی ادم توجہ جہاں کھیلوں کے میدانوں کو برباد کر رہی ہے وہی سہت مندانہ سرگرمیاں بھی دم توڑتی نظر آتی ہیں کیمرامن رانا عبید کے ساتھ ساقیب عالم میٹرو ون نیوز کراچی کراچی کے علاقے عزیز دعباد میں انتظامیہ کے ادم توجہی کے باعث پارکس اور کھیل کے میدان تباہ حال ہو چکے ہیں پارکس سے دروازے جھوٹے ہیں